عورت کو وراست میں حق دیا گیا یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکری مثل حزل ان سیائن اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاقیدی حکم دیتا ہے مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر یہاں آ کر خواتین کو تھوڑی محسوس ہوتی ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا حق کم کیوں کیا ہے پہلے بات تو یہ دیکھیں کہ یہ حق اس معاشر میں عورت کو دیا جا رہا ہے جس میں عورت کا وراست میں کچھ بھی حصہ نہیں تھا وہاں اس کو حصہ دلوائے جا رہا ہے پھر مرد کو ایک اور عورت کو آدھا کیوں دیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر اسلام نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے کہ وہ عورت کی شادی کے موقع پر اس کو حق محر دے پھر یہ کہ شادی کے بعد اس کی تمام ضروریات بنیادی بیسک نیڈز جو ہیں جس میں اس کا کھانا پینا اس کی ٹریبلنگ اس کا علاج معالجہ یہ سب چیزیں مرد کی ذمہ داری ہیں اور اس کے لئے مرد کو کمانا ہے اب آپ دیکھئے کہ جیسے اگر کسی کو وراست میں حصہ ملتا ہے ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے بھائی کو ڈبل ملا بہن کو ایک حصہ ملا اب یہ کہ بھائی کی شادی ہونی ہے بھائی کو اپنی بیوی کو بھی دینا ہے گھر بھی تیار کرنا ہے اور پھر شادی کے بعد بیوی پہ خرچ بھی کرنا ہے دوسری طرف عورت کو جو آدھا ملا ہے اس میں اس پر کوئی رسپانسیبلیٹی نہیں نہ گھر بنانے کی نہ شوہر کو دینے کی نہ کسی اور کو دینے کی وہ اپنی خوشی سے جو بھی کرنا چاہتی کرے یہ مال اس کا اپنا مال ہے اس کا ذاتی مال ہے وہ چاہے صدقہ خیرات کرے وہ چاہے اپنے پیررز کو دے وہ چاہے اپنے بچوں پہ خرچ کرے وہ چاہے کسی بھی ملفر کے کام میں لگا دے مرد کو حق ہی نہیں کہ وہ اس سے سوال کرے کہ تمہارے وہ پیسے کہاں ہیں جو تمہارے باپ نے تمہیں دیئے تھے مرد کو اس سے کوئی سروکار نہیں باپ نے دیئے بیٹی کو ملے اب بیٹی کی مرضی وہ چاہے تو شوہر کو بھی دے سکتی یعنی اس میں بھی کوئی حرج نہیں حتیٰ کہ عورت اگر مرد کے مقابلے میں زیادہ مالدار ہے بعض کیسز میں ایسا ہوتا ہے یعنی مرد کے پاس بزنس ہے مثلاً سارا تباہ ہو گیا یہ جوب چلی گئی اب مرد کی ہاتھ میں کچھ نہیں رہا لیکن اس کے مقابلے میں عورت فائنانشلی سٹرونگ ہے تو ایسی صورت میں عورت کی جو زکاة نکلتی ہے وہ زکاة اس کے پیرنٹس یا بچوں پہ نہیں لگتی لیکن وہ زکاة وہ اپنے شوہر کو دے سکتی یہاں تک یعنی عورت کو اس معاملے میں انڈیپینڈنٹ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مال سے اپنے گھر وانوں کا کس طرح خیال رکھ سکتی ہے